بسم اللہ الرحمن الرحیم علی رحمن الیکٹروسکل یوٹیوب چینل پر ہائر انوارٹر پریج کے بارے میں یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہے کیونکہ روز بروز مارکٹ کمرشل اور ڈومیسٹک لیول پہ انوارٹر پریجوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہو رہا ہے اسی وجہ سے میں نے چاہا کیے ویڈیو اپلوڈ کروں انوارٹر پریج کی یہاں پہ یہ ڈسپلی آپ کو دیکھنے کو ملے گا پہلا اوپر والا جو ہے ٹیمپریچر زون پھر ٹیمپریچر سیٹ اور نیچے لاک آئیکن پنکشن سیٹ اور پنکشن سیٹ کے نیچے لاک آئیکن کو تین سکنڈ کے لیے پریس کرتے رہو تو یہ لاک ہو جائے گا دوبارہ سکنڈ کے لیے پریس کرو تو یہ ان لاک ہو جائے گا ٹین یئر اس کی کمپریسر کی ورانٹی ہے اس کا پرانٹ پینل جو ہے ریڈ کلر میں بنا ہے گلاس سے بہت ہی شاندار ہے یہ ایب ڈی انوارٹر ہے ایپ ڈی این وارٹر اس کو اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر ٹربو پین لگائے جا سکتا ہے جو سارے ہانوں اور سارے شلپ میں ایکولی کولنگ تقسیم کرتا ہے اور پہنچا دیتا ہے کولنگ اس کا پہلا دروازہ میں کول دیتا ہوں ابھی آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر والا ہانہ برپ کا ہانہ میں نے کول دیا ہے یہاں پہ بارٹل گارڈ اور یہاں پہ پرانٹ پینل میں بارپ والے ہانے میں دو شلپ گلاس سے بنی ہوئی پینل آپ کو دیکھنے کو ملے گا بہت ہی شاندار اور مضبوط گلاس سے بنی ہوئی شلپ ہے یہاں پہ ایک لڑی یہاں پہ ہے اور دوسری لڑی یہاں پہ ہے اگر آپ باور جہانی یا کہاں باور جہانی یا کہاں کہی پہ بھی یہ رکھے اور رات کے وقت اگر آپ لائٹ جلانا نہیں چاہتے تو یہ خود بہت یہ لڑی لائٹ جل جاتے اور آن ہوتے یہاں پہ ڈرین پائپ کوئی ہول جو ہے چلا گیا ہے اور اس سے جو ہے برطنوں سے کوئی پانی گر جائے تو اس میں چلے جاتے یہ کی ایک اور پیدائی ہے کہ اگر آپ چوری سے بارپ والا برطن ہٹا لیتے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پونٹ تھا کہ پیلری ٹیوب کو پہلے پریجوں میں کہ پیلری ٹیوب کو نقصان پونٹ آتا کوئی تیزدار چیز سے اگر آپ برپ والا برطن ہٹا لیتے تھے اور ریمو کرتے تھے تو یہ نقصان اس کو پونٹ تھا ابھی دوسرا دروازہ میں اوپن کرتا ہوں اور پہلا والا دروازہ جو ہے وہ بند کرتا ہوں دوسرے دروازے میں بھی آپ کو جو ہے گلاس پینل سے بنی ہوئی شلپ دیکھنے کو ملیں گے اور یہاں پہ بارٹل گارڈ یہ شلپ ہے مختلف بارٹلوں کے لئے اس میں کوئی ملک وغیرہ اگر آپ رکھتے ہیں کوئی پانی وغیرہ رکھتے ہیں تو یہ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ مینویل گائیڈ اور اگز رکھنے کے لئے یہ کٹ بھی دیا گیا ہے اس کے ساتھ آتے ہیں اس کے ساتھ دو چیبیاں ہیں جو آپ اس چیبیوں سے بھی یہ لاک کر سکتے ہیں اور آٹومیٹکلی وہاں پہ ایک بٹن ہے ڈسپلی پہ اس کو تین منٹ کے لئے اگر آپ پریس کرتے رہے تو یہ لاک ہو جائے گا دوبارہ تین سیکنڈ کے لئے پریس کریں گے تو وہ انلاک ہو جائے گا بہت ہی شاندار ہے اس کی کنپیگریشن کے بارے میں کوئی کوسٹین ہو یا اس کی سیٹنگ کے بارے میں کوئی کوسٹین ہو یا اس کی کمپریسر یا کیپسٹر یا اس کی پی سی بی کے بارے میں کوئی بھی کوسٹین ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میرے واتس اپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں یہ ٹربو پین آپ کو دکھائی دے رہا ہے جو سارے ہانوں کو جو ہے ایکولی کولنگ پہنچاتی ہے اور ایک دو تین نور نیچے یہاں پہ ایک باکس آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس باکس میں آپ ویجیٹیبل رکھ سکتے ہیں یا گوش و حیرہ رکھ سکتے ہیں بیگز باکس جو ہے اس میں سارا کچھ کانے کی ایشیا ڈائیلی جو استعمال کیا جاتے ہیں آپ رکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ تربو سٹیٹ یہاں پہ لگا ہوا ہے بہت ہی شاندار ہے پھر بھی کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تینکیو پار واشنگ اللہ حافظ